اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں آپ کا اپنا سکر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹیکنیکل باجوا بھائی بلیک مارکٹنگ is on یہاں پر جو بھی فون آ رہا ہے وہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بلیک مارکٹنگ پر بکے گا مطلب جیسے کہ اب ہم آپ کے سامنے فون لے کر رہے ہیں ٹیکنو کا سپارک ٹین اس کا ٹینس ہی جو آیا تھا وہ جیسے آئے ایک ہتیز آرگی پریز میں ڈائریکٹ 35 میں 40 میں ایک تالیس میں بیالیس میں ایسے سیل ہو رہا تھا یہ چھتیز آرگی پریز میں فون آیا ہے ٹیکنو کا سپارک ٹین اب یہ بکرا ہے بھائی پہلے دن کی سیل میں بیالیس ہزار روپے کا ساڑھے ایک ہیالیس ہزار روپے کا لیکن اسٹارٹنگ جو پریز ملتی ہے وہ بھائی دماغ خراب کر دیتی ہے بندے کا تو بلیک مارکٹنگ میں بھائی فون بائیوانت کیجئے لیکن یہ اس کا اپینین دیتا ہوں سپارک ٹین ایک ویلیو فار منی فون ہے یا نہیں چار جی بے ایک سو ٹائزی بھی میں ہی لانچ کیا گیا ہے تو ویڈیو کمپیٹی دیکھے گا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہمارے چینل پر جو ہے آپ کو ہر قسم کی ویڈیوز ریویوز کمپیرزن یہاں پر کیمرہ سارا کچھ ٹائم پر ملتا رہے گا آپ جلدی سے ٹائم ضائع کیے بغیر انبوکسنگ کرتے ہیں سامنے کی طرف وہی ٹیپیکل سا بوکس ہے اور ایک غلط بات جو ہے آٹھ جی بھی کی ریم مینشن کی گئی ہے بھئی کیا بات ہے اور ساتھ میں نیچے ایکسٹینڈڈ فور جی بھی کی ریم بھی لکھا ہے مطلب کہ بارہ جی بھی کی ریم بن گئی اصل میں ہے چار جی بھی کی ریم تو اس چیز کو کمپنیز کو ختم کرنا پڑے گا چاہے کسی بھی کمپنی میں آئے بھائی ہم ایک کمپنی کو سپیسیفک نہیں کہہ رہے یہاں پر پی ٹی اے جو ہے وہ چیک کر لیجئے جب بھی فون لیں اور یہاں پر بیک پر 50 میگا پکسل کا کیمرہ اور گلوئنگ سیلفی بہت کچھ لکھا ہوئے 18 مار کی چارجنگ 90 ایڈس والا ڈسپلی آئیکونک ڈیزائن بھائی بہت کچھ ہے یہاں پر جیسے ہی ڈبا آپن کیا ڈبا آپن کرتے ہی ہمارا سب سے پہلے فون پڑا ہوا ہے وائٹ کلر کا اس کے بعد ایک آپ کو ورنٹی کارڈ مل جاتا ہے جو کہ تیرہ منت کی ورنٹی شو کرتا ہے ٹیکنو کی طرف سے یہاں پر ایک سوفٹ کیس آپ کو مل جاتا ہے جو کہ کافی سوفٹ سا ہے سکریچیز بغیرہ نہیں پڑیں گے اور چارجر ہمیں 18 مار کا مل جاتا ہے جو کہ تیز چارجر کر رہے گا لیکن ٹیپیکل ٹیکنو کا وہی چارجر ہے یہاں پر ٹائپ سی کی کنیکٹیوٹی آپ کو مل جاتی ہے چارجنگ کیبل جو ہے یہ اچھی بات ہے اور یہاں پر سیمیڈیٹر ٹول مل جاتا ہے ڈبے میں ہی کانٹینٹس ہیں فون کو جلدی سے انرائپ کرتے ہیں جیسے ہی فون انرائپ کیا دوستو نو ڈاؤٹ فون کا جو ڈیزائن ہے وہ کافی امپریسیو ہے بھائی یہاں پر اوورال وائٹ کلر میں جو دیا گیا ہے وہ کافی زبردست بنایا گیا اور کلر کی جو لک کیسے آئیکونک ڈیزائن کہتے ہیں ڈیزائن کے معاملے میں بھائی میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ واقعی تعریف بنتی ہے سپارک ٹین سی جیسا ڈیزائن ہے لیکن وائٹ کلر میں جو ہے آپ کو تھوڑا سا چینج لک پوائیڈ کرے گا کیونکہ ٹوٹلی یہاں پر چینج لگے گا اوپر والے اسے میں کیمرہ والے میں شائننگ ہے اور ڈاؤن سائیڈ پر آپ کو بالکل میٹ ملتا ہے یہ برحال پلاسٹک بوڈ یہ پولی کارمنٹر فریم بھی پلاسٹک کا بیک بھی پلاسٹک کی ہے اس فون میں بیک پر ڈیول کیمرہ 50 پلس 0.08 میگا پکسل کا ڈیول کیمرہ LED فلیش ریڈ اور یہی کلی پانچ آر ایمج کی بیٹری دی گئی ہے رائٹ سائیڈ پر اس فون کے پاور لوک ان لوک والا بٹن ساتھ ہی والیوم کی روکرز ہیں اپ سائیڈ بالکل بلینک کھالی ہے اور لیف سائیڈ پر سم ٹرے 3 سلوٹ والی دے دی گئی ہے اور ڈاؤن سائیڈ پر 3.5 ایم ایم کارڈیو جیک پرائیمری مائک ہے مین مائک چارجنگ پورٹ ٹائپ سی والی اور یہاں پر سپیکر آپ کو ایک ہی ملتا ہے ڈیول سپیکر نہیں دیا گیا کافی کمپنیز جو ہیں وہ ڈیول سپیکرز بھی پوائیڈ کر رہی ہیں سامنے جیسے کیا ڈسپلی آپ کو نوچ والا ہی ملے گا وہی ٹیپیکل لانچ اور یہاں پر پنچ ہول والا سین ہی کا ایپ کر دیا حالانکہ ٹیکنو کے جب فون سے وہ پنچ ہول آتے رہیں دوزار بائیس میں بھی یہاں پر آپ کو چن اینڈ بیزلز جو ہیں وہ کافی بڑے مل جاتے ہیں اس میں جو کہ کم کرنے کی ضرورت تھوڑا اوور سمارٹ لگنا چاہیے مطلب فون سمارٹ تو لگنا ہی چاہیے خیر یہاں پر نوچ جو ہے اس میں کیمرہ آپ کو آٹھ میگا پیکسل کی سیلپی پوائیڈ کر دیتا ہے ڈسپلی آپ کو 6.6 انچز کا ایک کا IPS LCD والا یہاں پر 90 ہرسی ریفریشیڈ والا ڈسپلی ملتا ہے فل ایچڈ پلس کرنا چاہیے حالانکہ 10 ورزین ہے اپر ورزین ہے 10c کا تو یہاں پر ڈسپلی کو ایمپروو کرنے کی ضرورت تھی چلو ایمولیڈ پوائیڈ نہیں کیا تو ریفریشیڈ 120 ہرس ہوتا یا فل ایچڈ پلس کے ساتھ 120 800 ہوتا تو زیادہ بہتر تھا یہ تھوڑی سی کمی کر دی گئی ہے اور اب برائیٹنس جو ہے وہ آپ کو ٹھیک مل جاتی ہے اس میں برائیٹنس جو ہے وہ دھیان دینے کی اور زیادہ ضرورت ہے لیکن اگر آپ نارمل کنسیڈر کریں پرائیس رینج کے ساتھ سے اپنے اوریجنل پرائیس میں تو ڈسپلی آپ کو جو ہے وہ ٹھیک پوائیڈ کر رہا ہے مطلب کہ یہاں پر سیچوریٹیڈ تھوڑے سے کلرس آپ کو ضرور ملیں گے لیکن جو کمیاں ہیں بھائی ویکنس ہے وہ تو بتانا ضروری ہے اور ڈسپلی کی برائیٹنس یویلی جو ہے وہ ٹھیک آپ کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو کافی اپشنز دیکھنے کو مل جاتا ہے انڈروائیڈ 13 پر آپ کو یہ فون ملے گا XOX 12.6 ورجن آپ کو ملتا ہے یہاں پر 13 ورجن میں آپ کو آئیکنز جو ہیں وہ تھوڑے سے چینج ملیں گے الگ سا لوگ پوائیڈ کرے گا چاہے آپ فولڈرز میں دیکھ لیں یہاں آپ اپ سائٹ پر سوائپ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو چینج لک ملتا ہے اور آئیکنز بغیرہ بھی کچھ چینج مل جاتے ہیں یہاں پر پوسیسر جو ہے میڈیا رہے کے لئے جو G37 کا ہے یہ ایک ٹوٹلی گیمنگ جیپ سیٹ نہیں ہے بھائی یہ آپ کو جو ہے وہ گیمنگ جو ہے وہ نارمل پوائیڈ کرے گا مطلب کہ ہم چیک کر لیں گے اس کو الگ سے جا کے G37 ہم چیک کر سکوئے ہوت ٹوٹی پلے میں بھی آیا تھا ہوت ٹوٹی پلے انفنکس کا اور جو سپاک سائٹ نیو فون آئے نیو ایکسوس میں بھی دیا گیا ہے گیمنگ فون نہیں ہے پب جی ترسلک سے ضرور آپ کے لئے آ جائے گا بھائی یہ سچی بات ہے انسٹ بات ہے اب اس فون کے کیمرہ کی طرف چلتے ہیں اس فون میں آپ کو پوٹریٹ موڈ ویڈیو موڈ کافی سلو موشن کا افشن بھی مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو ون تازون ایٹی پی میں ریکارڈ کر سکتے ہیں تھرٹی ایف پی ایس میں لائی فوٹو لیتے ہیں تو لائی فوٹو میں آپ ریزلٹ دیکھئے آپ کو جو ہے وہ ریزلٹ ٹھیک مل رہا ہے اس فون کے فرنٹ اینڈ بیک کامرہ سے ہم نے کافی سیمپلز لیا دوستو روم لائٹ میں بھی سیمپلز ہیں کچھ لائٹنگ میں بھی سیمپلز ہیں فرنٹ بیک سیمپلز ہیں کچھ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ انفینکس اور ٹیکنو کے فون میں اوور بوسٹڈ ضرور کلرز مل جاتے ہیں لیکن یہاں پر ریزلٹ کو جو ہے میں زیادہ ایمپروو نہیں کہوں گا لیکن یہ ہے کہ پرائر سینج کے حساب سے ٹھیک ریزلٹ مل جاتا ہے بارال ایک پکسل جو ہیں وہ سونی کے کیمرہ سینسر جو ہیں یہاں پر اچھے پوائیڈ کرنے چاہیے اور سینسر کو منشن بھی نہیں کیا گیا منشن لازمی کرنا چاہیے باقی فرنٹ اینڈ بیک کیمرہ سے ہم کمپیرزنس میں اور کیمرہ ٹیسٹ میں مزید کلیئر کر دیں گے کہ اس فون کا کیمرہ واقعی ویلیو فور منی ہے یا نہیں مزید آپ بتا سکتے ہیں یہ بیک کیمرہ 1000 اٹی پی میں ریکارڈنگ ہے اور روم لائٹس چل رہی ہیں یہ لائٹس بھی چل رہی ہیں لال پیلی اور اس کے ساتھ آپ ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا 50 میگا پکسل کے حساب سے فوکس جلدی کر لے بھائی فوکس اتنا جلدی نہیں ہو رہا تھا یہاں پر دیکھئے کیسا ریزلٹ آپ کو مل رہا ہے اور یہاں کچھ آپ ریزلٹ دیکھئے کہ آپ کو کیسا ریزلٹ مل رہا ہے روم لائٹ میں بیک کیمرہ میں لائٹ کیپچرنگ کو ٹھیک لگ رہی ہے ریزلٹ کا فیصلہ آپ نے کر رہی ہے فرنٹ کیمرہ دوستو یہاں پر روم لائٹ میں آپ کو چیک کر سکتے ہیں اور ریزلٹ کیسا ہے بھائی یہ آپ بتا سکتے ہیں میں اس لیے بناتا ہوں تاکہ آپ کو پتا لگ جائے گا یہاں پر میں لائٹ کلوز کرنے لگا ہوں کم لائٹ ہے ابھی 8 میکا پکسل کے حساب سے ریزلٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا ریزلٹ آپ کو مل رہا ہے یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں دوستو نورمل ہے یا ٹھیک ہے فون میں آپ کو سائیڈ مانڈڈ فنگرمنٹ ملتا ہے جو کہ ٹھیک ورک کر رہا ہے سائیڈ مانڈڈ کچھ فاسٹ ہے باقی فیس آئیڈ دیکھئے فیس آئیڈ کچھ سلو ہے بھائی سلو ورک کریے فیس آئیڈ دوستو فائنل ریکمینڈیشن دینا چاہوں گا میں سیدھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ فون ڈیزائننگ کے ساتھ سا ٹھیک ہے 18 موٹ فاسٹ سارجنگ ٹھیک ہے بھائی ڈیزائننگ بھی اچھی ہے کیامراز بھی پرائس اگر اوریجنل ہو تو پھر ٹھیک ہے باقی اب 36000 کا فون ہے ہم 42000 میں خریدیں سراسر گلت ہے بھائی اور جو کمیہ ہیں HD پلس کو فل HD پلس کرنا چاہیے ریفیشیٹ کو اور بڑھنا چاہیے فرنٹ ڈیزائن پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اب آپ کو یہ فون کیسا لگا ہوں ہماری پبلک کا اپنین جاننا بہت زیادہ ضروری ہے یہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو فون کیسا لگا کتنی پرائس میں یہ ملنا چاہیے میں نے یہ بیالیس ہزاروگی پرائس میں خرید ہے اب آپ بتائیے آپ کے ریویو کے لیے خرید ہے نیکس ویڈیو کے لیے چاہتا ہوں میں آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار